باریاں لگی گئی ہیں سب کی بھائی آچھا سنیک آؤٹ ہے یعنی بوڈی ٹاچ دو باری ہوگی آؤٹ ہوگی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم اپنے بھائیوں سفیر آزم اور فیصل آزم جبکہ ساتھی کرکٹر امام الحق اور کزن ادنان اکمل کے ہمراہ رمضان المبارک میں نائٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بابر آزم اچھا فن کر رہے ہیں اور پاکستان کی ٹیم کی جب سے بابر نے کپتانی سنبھالی ہے نہ صرف ٹی ٹونٹی او ڈی آئی بلکہ ٹیسٹ کے اندر بھی بابر آزم نے شاندار پرفارمیسز دی ہیں سو اب کیونکہ پاکستانی ٹیم کا بریک چل رہا ہے اور اس بریک میں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تراویوں کے بعد سیری تک جو لاہور کا ایک ٹریڈیشن ہے روایت ہے لاہور کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر یہ کھیل ایک ایسا کھیل ہے جو سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھا اور کھیلا جاتا ہے سو بابر آزم بھی اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ اس لاہور کے رویتی انداز میں نائٹ کرکٹ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور یہ روایت کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر رمضان مبارک میں نائٹ کرکٹ ہوتی ہے لوگ اپنے گھروں کے لون میں بھی کھیلتے ہیں چھتوں کے پر بھی یہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے پاکستان بابر آزم جن کو لاکھوں بچے فالو کرتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں امام الحق کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی اچھا انجوائے بھی کر رہے ہیں حالانکہ یہ سارے ہارڈ بال کے پروفیشنل پلیئر ہیں لیکن ایک فن کے لیے یہ گیم کی جاری ہے اور پاکستان کے اندر بابر آزم کو بہت زیادہ آئیڈیالائز کیا جاتا ہے اور دیکھیں کس طریقے سے وہ ریلیکس موڈ کے اندر ہیں اور آئی سی سی نے ابھی حال ہی میں بابر آزم کو آئی سی سی پلیئر آف دی منت قرار دیا ہے انہوں نے کراچی میں آسٹریلیا کے خلاف ایک سو چھانوے رنز کی اننگز کھیلی تھی اور اس میں ٹیسٹ میچ کو ڈراؤ کرنے میں بابر آزم کامیاب رہے تھے پھر اس کے بعد دو ونڈے میچز میں بھی بابر آزم نے شاندار سینچرین سکور کی تھی اور پاکستان کو ونڈے سریز کے اندر بھی بابر آزم کی بدولت کامیابی ملی تھی امام الحق کو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی بہت شاندار پروفارمس کیا دو سینچرین سکور کی اگنس آسٹریلیا اوڈیا سریز میں سو یہ دیکھیں کیسے اچھے اور فنی انداز کے اندر یہاں انجوائے کیا جا رہا ہے اور یہ روایت ہے لاہور شہر کی جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں وہ نائٹ کرکٹ وہ جانتے ہیں کہ کیسے کھیلی جاتی ہے کراچی کے اندر تو خیر نائٹ کرکٹ اور رمضان کرکٹ کے بقیدہ ٹورنمنٹس ہوتے ہیں لاہور میں کیونکہ فلڈ لائٹس کے اتنے گرونڈ نہیں ہیں ابھی تک آہستہ آہستہ بن رہے ہیں لسی سی ایم میں بھی حال ہی میں فلڈ لائٹس لگے ہیں جبکہ مارڈل ٹاؤن کی کچھ گرونڈز کے اندر بھی فلڈ لائٹس سہولیات موجود ہیں لیکن یہ ایک روایت ہے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں سکول لائف میں کالج لائف میں اپنے یونیورسٹی لائف میں وہ اس طرح سے کرکٹ کو انجوائے کر کے آگے آتے ہیں اور جو بابر آزم اپنے بھائیوں سفیر آزم فیصل آزم اپنے ساتھی کرکٹر امام الحق اپنے کزن ادنان اکمل کے ساتھ کھیل رہے ہیں کافی تیز بال بھی پڑھتے ہیں کیونکہ سیمنٹ وکٹس ہوتی ہے سو لاہور کی یہ روایت ہے یہ دیکھیں ہر طریقے سے کوشش کی جاری ہے بابر آزم کو آؤٹ کرنے کے لیے بھرپور ایفٹ کی جاری ہے لیکن بابر ماشاءاللہ بہت زبردست انداز میں کھیلتے ہیں اور ان کا یہ کھیلنے کا جو سٹائل ہے وہ چاہے کسی طرح کے بھی کرکٹ ہو ان کو آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سو کس طریقے سے اب اپیل کی جاری ہے اور بابر آزم کی وکٹ آخر کاری ہے ان کے دو ساتھی بھائی لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں